تو دوستو فائنلی آج کے اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے ریڈمی نوٹ 9 پرو کے بارے میں جس کی کافی ساری لکس نکل کر سامنے آ چکی ہے اور جس سے کیا کنفرم ہو جاتا ہے کہ ریڈمی نوٹ 9 پرو ریڈمی کا پہلا بجٹ کریگری میں آنے والا سمارٹ فون ہونے والا ہے جس میں کیمہ 5G کا سپورٹ دیکھنے کو ملنے والا ہے اور اس کے ساتھ ہی یہاں پر آپ کو 108 میگا پکسل کے پینٹا کیمرے کا سپورٹ بھی دیکھنے کو ملے گا تو چلیے دوستو اس ویڈیو میں ہم بات کر لیتے اسی سمارٹ فون کے بارے میں کیا کچھ خاص دیکھنے کو ملنے والا اس سمارٹ فون میں اور کیا ہونے والا اس کا کنفرم سپسیفیکیشن اور انڈیا میں اس سمارٹ فون کو کب تک اور کتنے پرائز میں لانچ کیا جائے گا تو دوستو اسٹارٹ کرتے اس سمارٹ فون کی بیلڈ اور ڈیزائننگ سے تو دوستو ریڈمی نوٹ نائن پرو میں ہمیں گلاس بیک کا ڈیزائن دیکھنے کو ملنے والا ہے جو کی آنے والا گلوسی گریڈین فنیس کے ساتھ اور اس کے ساتھ ہی دوستو بیک سائیڈ میں آپ کو ایک سوارڈ میگا پکسل کے پینٹے گیمرے کا سپورٹ دیکھنے کو ملنے والا ہے تو دوستو اس سمارٹ فون میں ہمیں 6.5 انچ کا ایک فل ایز ڈی پلس سوپر ایمولیٹ پینل دیکھنے کو ملنے والا ہے جو کی آنے والا انڈی سپلی فنگر پرنٹ سنسر کے سپورٹ کے ساتھ اور اس کے ساتھ ہی یہاں پر آپ کو سیلفی کے لیے ایک پوپب سیلفی کیمرہ دیکھنے کو ملنے والا ہے جو کی آنے والا 32 مگا پکسل کے سیلفی کیمرے کے ساتھ اور اس کے ساتھ ہی دوستو بات کرلے اس سمارٹ فون کی پروسیسر کی تو دوستو اس سمارٹ فون میں ہمیں سناپ ڈرگن کے 700 سیریز کا پاورفل پروسیسر دیکھنے کو ملنے والا ہے جو کی آنے والا ہے 5G کے کنیکٹیویٹی کے ساتھ جو کی most probably ہمیں سناپ ڈرگن کے 785 کا پاورفل پروسیسر دیکھنے کو ملے گا جس میں کی 5G کا سپورٹ ہمیں دیکھنے کو ملنے والا ہے اور اس کے ساتھ ہی اس پروسیسر کو پاور دینے کے لیے اس سمارٹ فون میں 5000 ملی ایم پاور کی ایک پاورفل بیٹری دیکھنے کو ملنے والی ہے جو کی 13 وٹ کے فاس سائجنگ کو سپورٹ کرے گی اور اس کے ساتھ ہی یہاں پر آپ کو 3.5 ایم موڈیو جیک اور ٹائپ سی کا بھی سپورٹ دیکھنے کو ملنے والا ہے اس سمارٹ فون میں اور اس کے ساتھ ہی اب فائنلی بات کر لیتے سمارٹ فون کے ریئر سیٹ کی کیمرے کی تو دوستو اس سمارٹفون کے رئے سیڈ میں ہمیںیں ایک 108 میگا پکسل کے پینٹے کی امریکہ سپورٹ دیکھنے کو ملنے والا ہے جہاں پرائیمریک کی امریک سواری میگا پکسل کا دیکھنے کو ملے گا اور اس کے ساتھ ہی آپ پر اپنے آپ کو 20 میگا پکسل کا ایک ultra wide angle lens 8 میگا پکسل پلاس 5 میگا پکسل کا ایک micro lens اور 2 میگا پکسل کا ایک ڈیپ سنسر دیکھنے کو ملنے والا ہے اسی سمارٹفون میں اور اس کے ساتھ ہی اگر بات کر لیں دوستو اسمارٹ فون کی پرائزنگ اور ریلیز ڈیٹ کی تو دوستو اسمارٹ فون کا بیس ویرنٹ آپ کو 14 سے 15 ایر پر قریباً دیکھنے کو ملنے والا ہے جیسا کہ ریڈمی نوٹ سیریز کا ہمیں ہمیشہ دیکھنے کو ملتا ہے اور اس کے ساتھ ہی اگر بات کر لیں اسمارٹ فون کے ریلیز ڈیٹ کی تو دوستو اسمارٹ فون کو 2020 کے فویسٹ کوارٹر تک انڈیا کے اندر لانچ کیا جائے گا تو دوستو یہی تھی اسمارٹ فون کے بارے میں کچھ کنفرم سپیسیفیکیشن جو کہ میں نے اس ویڈیو میں آپ کے سن سیئر کر آئے تو امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کرے کمنٹ کرے اور چینل کو سبسکرائب کرے تو ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں تب تک کیلئے کیپ اسمائل اور آیابا لب لیڈ